ڈراما سیریل بے رنگ کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ افان شہریار سے کہتا ہے کہ آپ کو اس طرح ممی کی باتوں میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہیں لینا چاہیے میں جانتا ہوں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ ایمل سے کتنی محبت کرتے ہیں آپ کو اسے گھر واپس لیانا چاہیے اس طرح کب تک چلے گا کبھی نہ کبھی تو کوئی فیصلہ لینا ہی ہوگا نا تو یہ سنتے ساتھ ہی شہریار کہتا ہے کہ تم مجھے مت سکھاؤ کہ مجھے اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے چھوٹے ہو چھوٹے ہے بن کر رہو میرے باپ بننے کی کوشش مت کرو ایمل نے جو جھوٹ بولا ہے اس کے بعد میرے دل میں اس کے لیے موجود ساری محبت ختم ہو چکی ہے اور ممی وہ تو مجھے صاف صاف کہہ چکی ہے کہ ایمل کو گھر واپس لانے کا خیال بھی دماغ میں نہ لاؤں تو یہ سنتے ساتھ ہی افان کہتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ایمل بھابی نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہمیں ڈاکٹر نے جو کہا ہم نے وہ بتا دیا آپ کو ڈاکٹرز کی لاپروہی کی سزا ایمل بھابی کو دینا کہاں کی کلمندی ہے اور رہی بات ممی کی تو جب ممی آپ کے اور ایمل کے رشتے کے خلاف تھی تب بھی تو آپ نے اپنے لیے سٹینڈ لیا تھا نا تو آج کیا ہو گیا ہے تو یہ سنتے ساتھ ہی شہریار کہتا ہے کہ پھر تم کیا چاہتے ہو میں بھی تمہاری طرح ممی کے فیصلوں کے خلاف جاؤں ایک بیٹا ان سے قدرت نے چھین لیا دوسرا باغی ہو گیا ہے اب اگر میں بھی یہی کروں گا تو مجھ میں اور تم میں کیا فرق رہ جائے گا میں ممی کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تو یہ سنتے ساتھ ہی افان کہتا ہے کہ آپ کو اپنا رشتہ بچانے کے لیے خود ہی سٹینڈ لینا ہوگا ایمل بھابی آپ سے بہت محبت کرتی ہیں وہ کتنی تکلیف میں ہیں آپ کو ایک بار اپنے رشتے کو ایک اور موقع دینا چاہیے ممی پہلے تو غصہ کریں گی لیکن بعد میں مان جائیں گی وہ ہم سے محبت کرتی ہیں ہر حال میں ہمیں خوش ہی دیکھنا چاہتی ہیں تو یہ سنتے ساتھ ہی شہریار کہتا ہے کہ مجھے ایمل اور اپنے رشتے کو ایک اور موقع دینا ہے یا نہیں اس کا فیصلہ میں خود کر سکتا ہوں تم جا کر اپنا گھر سنبھالو جو تم نے سب گھر والوں کے خلاف جا کر بسایا ہے موسیقی